فرینڈز کیسے ہیں آپ آپ ٹھیک ہوں گی آج میں آپ کو جو چیز سکھاؤں گی وہ ہے سیمپل ٹراؤزر کی کٹنگ کہ سیمپل ٹراؤزر کیسے کٹنگ کی جاتی ہے مختلف لوگوں کا مختلف طریقہ ہوتا ہے لیکن جو زیادہ ان ہے وہ سیمپل ٹراؤزر کو پینٹ کی کٹنگ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے اور بیسک آپ کو سیمپل ٹراؤزر بنانا آ جائے تو آپ اس کے اندر مختلف ڈیزائن ایڈ کر سکتے ہیں جیسے باٹم پہ ہے بیلٹ میں ہے بیلٹ والی شلوار یا اس طرح شلوار بنانے کا طریقہ کے لئے بھی اور ٹراؤزر کے لئے سب سے ملے آپ کو بتاؤں گے کپڑا کیسے رکھا جاتا ہے میں نے اس کے لئے لیا ہے سلک کا کپڑا جو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے پریس کر کے رکھ لیا ہے اور اس کی چارتیں ہیں کپڑے رکھنے کا سب سے بیسک طریقہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کپڑے کو ہمیشہ لمبائی میں تائے کر کے رکھا جاتا ہے لمبائی میں میں نے اس کو پہلے تیک کیا ہے پھر اس کی سائیڈ کریز بنائیا اور اس کو ڈبل کر کے رکھ لیا ہے فرنڈز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو ڈبل کر کے رکھا ہے اب میں اس کے اوپر سمپل کٹنگ ٹراؤزر کی جو ہے وہ سکچنگ کرنا سٹارٹ کروں گی پہلے میں اس کو ٹریس کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس کی کٹنگ سٹارٹ کروں گی میں آپ کو بتا دوں کہ جو بند سائیڈ ہے جو جس کی کریز بنی ہوئی تھی وہ کریز کی اوپر کریز رکھ کے میں نے اس کو بند سائیڈ اس سائیڈ پر رکھ لی ہے اور اس کے بعد جو کھلی بلی سائیڈ سی اس کی چار سائیڈ ہوگی دبل میں نے کر کے رکھا ہے کپڑے کو تو وہ چار سائیڈ ہے اس کی ایک دو تین اور چار میں نے آپ کو گن کے اس کی بتا دیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے اس کے بعد میں میں نے میئرمنٹ لکھی ہوئی تھی ہم اس کو سٹینڈر سائز پر کٹنگ کرنے لگے ہیں کٹنگ کرنے سے پہلے میں اس کی ٹریس کروں گی اور میں اپنی اس کی جو لینڈھ لیوی تھی وہ میں سٹارٹ کرتے ہوں اس میں ہم 36 انچ اس کی لینڈھ رکھیں گے اور ہم اس کے ساتھ ہی ہم اسی بھی اختیار کریں گے اور ساتھ ہی اس کا نیفہ اور باٹب یعنی کہ پانچہ ہم ساتھ ہی اس کے ایڈ کر لیں گے 36 انچ جیسے کسی بھی ٹراؤزر کی لمبائی ہے اور 2 انچ ایڈ اس کے اندر باٹم اور 2 انچ نیفہ میں اس کو 40 انچ پر آرڈی یہ ہے لیکن اگر آپ کے پاس 40 انچ پر نہیں آتا تو ہم اس کو کٹنگ کر لیتا ہے یا اگر کم آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ پانچہ یا نیفہ جوڑ کے تو ہم اس کے ساتھ اپنا لینٹھ جو ہے وہ کمپلیٹ کر دی جاتی ہے اس کے بعد دوسری جو چیز آتی ہے ہمارے پاس لینٹھ پوری ہے ہمیں بڑھانے یا کم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ٹراؤزر کی چڑائی چڑائی ہمارے پاس کتنی ہے تو ہمیں ٹراؤزر کی جو چڑائی ہے سٹنڈر سائز پر وہ 17 انچ چاہیے جس کے لیے آپ دیکھ رہیں گے میں نشان لگاؤں گی سیونٹین پر اور ایک انچ اس کے اندر سلائی میں آ جائے گا تو ایٹین انچ کی میں نے نشان لگا دیا ہے اس کے بعد میں میانی میانی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سٹنڈر سائز پر میانی فورٹین بھی ہوتی ہے ففٹین بھی ہوتی ہے جو جتنا لمبا رکھنا چاہے یا جتنا ہائٹ کے حساب سے بندہ جتنا لمبا ہوگا اس کی میانی اتنی ہی لمبی ہوگی تو ہمارے پاس میانی جو ہے ایک انچ جو سلائی کے اندر آئے گا سترہ انچ ہم نے اس کی میانی رکھ لینا ہے میں پھر آپ کو بتاتی چلیں چودہ انچ ہمارے پاس میانی تھی دو انچ ہمارے پاس نیفا اور انکلوڈ ہم نے اس کے اندر سلائی کیا ہے اور سترہ انچ ہمارے پاس یہ چیز تیار ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نیچے اس کے پانچے پر آ جائیں گے کہ ہم نے پانچہ کیا ہے اس کے پانچے پر آ جائیں گے ہم نے تیار رکھنا ہے وہ ہے 7.5 انچ اس پر ہم نے نشان رکھ کے ہم نے ایک انچ بڑھا کے یا ڈیرڈ انچ ایک یا ڈیرڈ انچ یعنی کہ 1.5 انچ بڑھا کے ہم نے اس کی کٹنگ کا نشان لگا لینا ہے ہم نے یہاں پر اس کی کٹنگ کا نشان لگایا تھا 17 انچ ہم پانچے کو اس نشان سے ملا دیں گے پرینڈز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں سے بلکل سٹریٹ ہے یہاں سے آپ اس کو سٹریٹ نہیں لے جائیں گے یہ اوپر سے کھچاؤ پیدا کرے گا جب آپ چلو گے تو یہ کھچنے ہوتا ہے جو چیز بہت بہت لگتی ہے اس کے بعد ہم یہاں سے یہاں تک یعنی کہ ویسٹ ویسٹ ہم میرمائٹ کر لیں گے ہمیں ویسٹ رکھنی ہے 15 اور 16 انچ 15 انچ ہمارے پاس تیار ہوگی اور 16 انچ ہم نے اس میں ایڈ کر لینا ہے ایک انچ سلائی کے لیے اور اس کو اس کے ساتھ ترچھا ملا لینا ہے خاص طور پر یہ کٹنگ بچوں کے کپڑوں میں کی جاتی ہے سٹینڈر سائز کے کپڑوں میں بھی کی جاتی ہے تاکہ یہ چیز ہماری ویسٹ سیٹ آئے اور یہ بری نہ لگے لوگ شرٹ فٹنگ میں پہنتے ہیں ان کی یہاں سے یہ چیز بری لگری ہوتی ہے جس کے وجہ سے یہ چیز ہم کا کٹنگ کام کر دیتے ہیں یہاں سے اس کی چڑھائی زادہ کھی جاتی ہے تاکہ ہمیں چلنے میں اٹھنے بیٹھنے میں ٹینشن یا پریشانی نہ ہو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یعنی کہ شو کرنے کے لیے میں نے اس کی جو کٹنگ کا میں نے جہاں سے کرنی ہے وہ میں نے چاک سے تھوڑی گہری کر دیا تاکہ یہ آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے اور اس کے بعد یہ ہم نے آرے پاس فٹنگ کا نشان میں نے لگایا ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہاں سے ہمارے پاس پندلیوں تک سٹریٹ نشان اور پندلیوں سے لے کر انڈر آمز یعنی کہ میانی تک ہمارے پاس اس میں جو ہے نا میں نے تھوڑی سی گلائی کر دیا ہے اب میں اس کے بعد اس کی کٹنگ سٹارٹ کروں گی اب میں اس کے بعد اس کی کٹنگ سٹارٹ کروں گی پھرنڈز اب دیکھیں کہ میں نے روزر کی انڈر سائیڈ یعنی انڈر والی سائیڈ جو ایکسٹرا میرے پاس کپڑا تھا وہ میں نے کٹنگ کر کے لگا کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کی جو نشان ہم نے لگایا ہوا تھا میانی والی سائیڈ پہ یعنی کہ تیچھی میانی وہ ہم اس کی بعد اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ چیز فرنڈز جو سب سے مین چیز جو ہوتی ہے کہ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جو بند سائیڈ تھی وہ میں نے اوپر نیفے کی طرف رکھی تھی نیفے کی طرف مہنے کیوں رکھی تھی کہ جب ہم پانچی کی طرف کرتے ہیں تو دن وہاں سے تو کٹ جاتا ہے لیکن جب ہم نیفے اکثر فولڈ کرتے ہیں لاؤن کے کپڑوں میں فیل نہیں ہوتا کٹن کے کپڑوں میں فیل نہیں ہوتا لیکن لیلن، آرگنزا، سلک اس طرح کے کپڑوں میں ہم کٹنگ کرتے ہیں تو یہ ریب میں آجاتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں کہ نیفہ غلط فولڈ ہوگا یا ہماری صحیح نہیں آیا یا سلائی نہیں آئی صحیح اور ہماری نہیں ہوتی دراصل کیونکہ ہم یہاں سے اس کو بند سائٹ کی طرف نہیں رکھتے تو میں اس کو اپنی ایزی وے کے لیے اس کو بند سائٹ اس ادھر اکھا جب نیفہ بناوں گی تو میں بلکل بھی مجھے بناتے ہوئے مشکل میں نے اس کو یہاں سے بھی کٹنگ کر لیا اب میں آپ کو بتاؤں گی جو ہم پینٹ کی کٹنگ کرنا چاہتے ہیں ویسے میں نے یہ سپل ٹراؤزر کٹنگ کرنا تھا لیکن میں آپ کو نیکسٹ اپنی اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گی کہ جو ہمارے پاس پینٹ کی کٹنگ ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے لیکن یہاں سے صرف میں آپ کو نشان لگا کے بتاؤں گی میں کٹنگ نہیں کروں گی کیونکہ میں نے یہ صرف سپل ٹراؤزر کٹنگ کرنا تھا فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز مجھے لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی سب سے مہین چیز کچھ لوگ اس کو بالکل سائٹ سے کٹنگ کر دیتے ہیں اس کو فائدہ نہیں ہوتا یہاں سے اس کی بوٹم سے اس کی فٹنگ نہیں آتی آپ اس کو ایک انچ رکھ کے کٹنگ کے لیے اور ہاف انچ سٹچنگ کے لیے سادہ ہاف انچ اس کے اندر جائے گا اور دن ڈیرڈ انچ کا نشان لگا کے آپ نے اس کو تھائز کے ساتھ اوپر نیفے کے ساتھ نہیں تھائز کے ساتھ اس کو ملائیں گے اور دن اس کو یہاں سے نشان لگا لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پیچھ مجھے لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی میرے لئے دعا کیجئے گا اللہ حافظ